نمسکار سوہ سات بجے کی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہودی پکڈو بھال شروعات ہیٹ لائنز کے ساتھ سیما پار سے سنگرش وینام کا انلنگ ہنجاری بھارتی ارسینہ کی جوابی کاروائی میں دو پاکستانی سینک گھیر راجعوری اور پنچ میں سیما پار سے تین بار توڑا گیا سیز فائر راشترپتی چناؤں پر وپکشی نیتاؤں کی بیٹھک نام پر چڑچا نہیں عام رائے کے لیے سونیا گاندھی نے سونیا گاندھی سے کل ملے کی بی جے پی کی سمیتی ویجے مالیہ کے خلاف پروورتن ندیشالے کی پہلی چارٹ شیٹ دائر آئی ڈی بی آئی بینک لون ڈیفالٹ معاملے میں آٹھ اور آروپی چار سو تیس کروٹ روپے ودیش پھیجنے کا حرون امریکہ میں چوبیس گھنٹے کے بھی گولیواری کی دو گھٹنائے واشنگٹن میں ریپبلکن سانسٹ سٹیوز کیلس سمیت چھے زخمی سین فرانسسکو میں حملہ بر سمیت جاک کی موت اور چیمپینز ٹروفی کے فائنل میں پاکستان انگلینڈ کو آٹھ وکٹ سے ہرائیا بھارت بنگلدیش کے بیچ دوسرا سمی فائنل آج پاکستان کی طرف سے جمہو کشمیر کے راجعوری اور پنچ زلے میں تین بار سنگھرش فرام کا انلنگھن کیا گیا ہے جوابی کاروائی میں بھارتیہ سینہ نے دو پاکستانی سینکوں کو مار گرائیا سیما پار سے سیما چوکیوں اور رہائشی علاقوں پر گولی باری ہوئی اور موٹرارد آگے گئے جس کا بھارتیہ سینہ نے بھی معقول چواب دیا پچھلے چار دن میں دس پار سیما پار سے سنگھرش فرام کا انلنگھن کیا گیا جبکہ ایک جنوری سے جمہو کشیتر میں نیانتران ریکھا اور انتراشفیہ سینہ پر کل چودھا بار سنگھرش فرام کا انلنگھر ہوا ہے اس میں ایک ناغرک کی موت ہوئی کئی گھائل ہوئے ہیں کشمیر میں رویوار کو سرکشہ بلوں پر آتنکیوں نے ساتھ گرنیٹ حملے کیے اور گولی باری بھی کی ان گھٹناوں میں چودھا پولیس کرمی گھائل ہو گئے آتنکیوں نے پولیس کرمیوں سے چار رائیفلیں بھی چھین گی تھی پاکستان کا ایک ایفٹ ہے یہاں پہ ڈسٹرابنس کریٹ کرنے کا تو مجھے یہاں پہ اپنے سیکیورٹی میجر اس کا دیکھنا کہ وہ پورے ان پلیس ہوں لوگوں کے ساتھ جو ہمارا ایک روایتی بھائیچارہ ہے اور ان کے ساتھ جو کارڈنیشن ہے اس کے بدورت ہم ایک یہاں پہ جو پیس اور ٹرنکولٹی وہ پرویل ہوگی اور ہم اچھا سے اچھا ایک پولیس کا نظام یہاں کو دے پائیں گے مدی پردیش کے مکہ منطری شیورا سنگھ چوہان نے کل منصور جا کر پولیس وائرنگ میں مارے گئے کسانوں کے پریوار والوں سے ملاقات کی کسانوں کے پریجنوں نے دوشیوں کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ہے وہیں کانگریس نے تھا جو تیرہ دیتے صدیہ بھوپال میں بہتر گھنٹے کا ستیاغ رہ کر رہے ہیں اس بیچ راجے میں دو اور کسانوں نے آت متیہ کر لی منصور میں پولیس فائرنگ میں چھے کسانوں کی موت کے آٹھ دن بعد سوبے کے مکہ منطری شیورا سنگھ چوہان بدوار کو پیڑت پریواروں سے ملنے پہنچے مکہ منطری نے پیڑت پریوار کو ہر ممکن مدد کا بھروسہ دلائیا اور ایک کروڑ روپے کا چیک سوپا ان کا کہنا تھا کہ وہ پیڑتوں سے سمویدنا جتانے آئے تھے اس کے ساتھ ہی منصور میں کئی دنوں سے جاری دھارہ 144 ہٹا لی گئی ہے کسانوں کی تکلیفیں بھی سن رہا ہوں چرچہ بھی کر رہا ہوں باتچیت بھی کر رہا ہوں کئی اپائے پردیش سرکار نے کیے ہیں وہ بھی سب کی جانکاری میں آ رہے ہیں سانتی صدبھاؤ رہے اور کسان آگے بڑھے مکہ مندری سے ملاقات میں کسانوں کے پریجنوں نے کہا کہ وہ دوشیوں کے خلاف سخت کاروائی چاہتے ہیں بھوپال میں کانگریس نیتا جوتی رادیت سندھیا ستیاغرائے پر بیٹھ گئے ہیں ادھر شیف سینہ نے کہا کہ مہاراشت میں قرض معافی کے فیصلے پر عمل کو لے کر وہ جولائی تک انتظار کرے گی پارٹی ادھرکش ادھر ڈھاکری نے کہا کہ فیصلہ لاغو نہیں ہونے پر بڑا قدم اٹھایا جائے گا مہاراشت اور مندری پردیش میں کسان آندولن کے بعد راجیوں میں پردرشن شروع ہو گیا بودھوار کو راجستان میں کئی جگہوں پر اندولن ہوا کسان سنگٹھن بھی سولہ جون کو دیش بھر میں پردرشن کرنے کا اعلان کر چکے ہیں مرنے والے کسانوں کے پریوار سے مکھے منتری خود مل رہے ہیں اور زندہ کسانوں کے لیے کانگریس ستیہ گرہ کر رہی ہے امید ہے کہ اس سب سے کسانوں کی تمام سمسیوں کا نیدان ہو جائے گا اور آنے والے وقت میں پولیس کی گولی سے یا زہر کی گولی سے کسی بھی کسان کو اپنے جان نہیں گوانی پڑے گی منصور سے کیمرمن سنجے کمار کے ساتھ روین سنگھ شوران راج سبھا ٹی وی کسانوں کو اگرے ایک سال کے لیے کرشی کرز نو کی بجائے سات فیزدی پر ملتا رہے گا اگر سمیں پر کرز چکایا گیا تو بیاج کی در گھٹ کر چار فیزدی رہ جائے گی کسان آندولون کے بیچ کے اندریہ کیابنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کھیتی کے لیے کسان تین لاکھ روپے تک کا کرز لے سکتا ہے سال دوہزار سترہ اٹھارہ میں اسی یوجنہ پر بیس ہزار تین سو انتالیس کروڑ روپے کا خرش ہوگا یوجنہ دوہزار چھے دوہزار سات میں شروع کی گئی تھی اور اسے رزب بینک اور نابات لاکھو کرتے ہیں چالو بیتورش میں کھیتی کے لیے دس لاکھ کروڑ روپے کا کرز دینے کا لکش ہے اس کے علاوہ تیار فصل رکھنے کے لیے بھی کرز پر دو فیزدی کی چھوٹنے کی یہ کرز چھے مہینے کے لیے ملے گا راشترپتی چناف کے مدنظر ویپکشی دلوں نے سومبار کو دلی میں بیٹھا کی ویپکش نے فیلال راشترپتی امیدوار کے لیے کسی نام پر چھڑچا نہیں کی ویپکش کا کہنا ہے کہ بی جے پی کی تین سدسیہ سمیتی سے باتشیت کے بعد آگے کی رننیتی پر فیصلہ کیا جائے گا بی جے پی کی نیتہ اس کو لے کر شکروار کو سونیا گاندی اور سیترہ میجری سے ملاقات کریں گے راشترپتی چناف کے اعلان کے بعد ویپکشی دلوں کی بودھوار کو دلی میں بیٹھک ہوئی اس میں کانگریس, نسی پی, جی ڈی او, آر جی ڈی, ٹی ایم سی اور وام دلوں سمیت کئی دلوں کے نیتہ شامل ہوئے اس میں راشترپتی چناف کے لیے ساجہ امیدوار پر چھڑچا ہوئی ابھی تو پروسس شروعی ہوا ہے اس لیے ایسے حالات میں کوئی فائنل کانڈیڈیٹ چننا اسمبھاؤ ہے اگلے کچھ دنوں میں اس سب کمیٹی کی دوبارہ میٹنگ ہوگی تو شاید اس میں ہم وستار سے چرچا کر پائیں گے راشترپتی چناف کو لے کر بی جے پی کی اور سے ساجہ امیدوار کی کوشش تیز ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے مطابق اس کے لیے بنی کمیٹی شکروار کو کانگریس ادھیکش سونیا گاندھی سے ملے گی اس کے بعد سی پی ایم مہا سچیف سیتا رام یچوری سے ملاقات ہو سکتی ہے ونکی ی نائیڈو اور راجنا سنگھ نے این سی پی نیتہ پرفل پٹیل اور بی ایس پی نیتہ ستیش شندر مشہ سے بھی بات کی ہے نائی راشترپتی کے چین کی اوبچارک پرکریہ بودھوار سے شروع ہو گئی ہے چناوائیوگ نے آدھی سوچنا جاری کر دی ہے اس کے ساتھ ہی نامنگن کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے نامنگن 28 جون تک کیا جا سکے گا ضرورت پڑھنے پر 17 جولائی کو ووٹ ڈالے جائیں گے 20 جولائی کو ووٹوں کی قینتی ہوگی چناو میں سنسد اور ویدان سبا کے نرواجت پرتینی دھی ووٹ کریں گے راشترپتی پڑھنے مکر جی کا کارکال 24 جولائی کو ختم ہوگا بیورو رپورٹ راجی سبا ٹی وی تمیل نادو ویدان سبا میں وشواس مد سے پہلے کثت خرید فروخت کے مدی پر گتی رو دیکھنے کو بلا ڈی ایم کے ویدائیکوں کے ویروت پردشن کے بعد انہیں سامویک روپ سے سدن سے باہر نکال دیا گیا اس کے بعد ڈی ایم کے نیتاؤں نے ویدان سبا کے باہر پردشن کیا جس دوران ایم کے سٹالن کو حراست میں لے لیا گیا ہیا یہ ڈی ایم کے پنیر سیلوم گھٹ کے ویدائیک ایم ایس سرونن کے کثت ویڈیو پر تمیل نادو ویدان سبا میں جم کر ویروت پردشن ہوا کثت خرید فروخت کے ویڈیو کے بعد ڈی ایم کے اس بات پر آڑ گئی اس کے بعد ڈی ایم کے کی طرف سے نارے بازی ہونے لگی تو اڈی اکش نے بھی سب ہی ویدائیکوں کو سدن سے باہر نکال دیا ڈی ایم کے نیتا ایم کے سٹالن کی اگوائی میں پارٹی نے ویدان سبا کے باہر بھی پردرشن جاری رکھا ڈی ایم کے نے سڑک بند کر دی اس کے بعد پارٹی نیتا ایم کے سٹالن کو حراسط میں لے لیا گیا ڈی ایم کے سے لوگ تندر پر حملہ قرار دے رہی ہے ڈی ایم کے پلانی سامی سرکار کو بھنگ کرنے کی مانگ کر رہی ہے اصل میں پورے ماملے کی شروعات ایک سٹنگ آپریشن سے شروع ہوئی جس میں پنیر سیلوم گھوٹ کے ویدائیک ایسے سرونن کو فروری میں ہوئے وشواس مت کے دوران ویدائیکوں کی خرید فروفت کا دعویٰ کرتے ہوئے دکھایا گیا او پنیر سیلوم نے اس ماملے میں سرونن سے صفائی مانگی ہے وہی مدورائی کے ویدائیک سرونن نے کہا ہے کہ ویڈیو کے ساتھ چھر چھاڑ کی گئی ہے اور اس میں موجود آواز ان کی نہیں ہے ڈی ایم کے نے اس ماملے میں مدراز ہائی کوٹ میں یاچی کا دائر کر سی بی آئی اور ڈی آر آئی سے جانچ کی مانگ کی ہے بیورو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی گورخہ جنمکتی مورشا کے طرف سے بیمیادی بند کا ماملہ اب راج نتک طول پکڑتا جا رہا ہے گورخہ لنڈ کی چھے پارٹیوں کی سرودلیہ بیٹھک کے بعد آندولن اور تیز ہو گیا ہے دارجلنگ اور کلنپونگ سلیے میں تیسرے دن بھی بند کے چلتے کام کا جھٹھپ رہا ویپکش اس کے لیے ستہ دھاری ترنمول کانگریس کے روئیے کو زمیدہ ٹھیرا رہا ہے اس بیچ گورخہ نیشنل لیبریشن فرنٹ نے ٹی ایم سی سے گٹ پندھن توڑ کر گورخہ جنمکتی مورشا سے ہاتھ ملا لیا ہے ساتھ ہی آندولن اور تیز کرنے کی دھمکی دی ہے دارجلنگ کا یہ مکھ بازار آم دنوں گلزار رہتا ہے لیکن بند کے چلتے یہاں سنناٹا ہے خودڑل خالی ہیں سڑکیں سونی ہیں اور ریشنوں میں کھانے والا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا دکانداروں کی بکری گھٹ گئی ہے اور زیادہ تر سیلانی دارجلنگ چھوڑ کر نکل گئے ہیں بان تو نہیں ہونے چاہیے سب کے لیے ہنی کار رکھے جو روز کھاتے روز کھاتے سب کے لیے ہنی کار رکھے بیمیادی بند کے تیسرے دن بھی کئی علاقوں میں جلوس نکالے گئے منگلوار کو گورکھالینڈ کی چھ پارٹیوں نے بیٹھک کر آلک گورکھالینڈ کے پرستاف کو سرو سمتی سے منظوری دی بیٹھک میں گورکھا نیشنل لیبریشن فرنٹ نے بھی حصہ لیا جو اسثانیہ نکائے میں ترنمول کانگریس کی صحیح ہوگی ہے آل انڈیا گورکھالینڈ اور جن آندولن پارٹی بیٹھک میں شامل نہیں ہوئی لیکن الگ گورکھالینڈ کو دونوں پارٹیوں نے خلا سمرتن جتایا ہے بھوت پورو سینکوں کا سنگٹھن بھی اس آندولن میں شریک ہونے کو تیار ہے سی پی ایم نے تناوپون حالات کے لیے ممتا بنرجی سرکار اور ترنمول کانگریس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے سی پی ایم نے تری پک شیح بیٹھک کی ضرورت پر زور دیا وہیں کانگریس نے کہا کہ ممتا بنرجی سرکار ہر آواز کو بل پوروک طریقے سے دبانے کی کوشش کر رہی ہے ہینیس مزارس ان آڈر ٹو ہیو میلیٹ دا گورکھا جانمکتی مورچہ کنڈر سرکار پورے حالات پر پہنی نظر ٹکائے ہوئے ہیں منگلوار کو کنڈر نے احتیاطن اردسینک بنو کے چھہ سو اترکت جوانوں کو دارجلنگ بھیجا کنڈر نے پورے ماملے پر راجی سرکار سے وسترد رپورٹ مانگی ہے گیرو رپورٹ راجی سبھا ٹی بی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جلد حاضر ہوگی موسیقی ویجی لکشمی پنڈت کی نام ہے اپلا بدھیاں انیک نہرو پروار کی یہ سدہ سے ہے دیش کی سفلتم راجلی تکیوں میں سے ایک عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کے بیچ مدبید پھر سامنے آنے لگا ہے پارٹی نیتا دلے پانڈے نے ٹویٹ کر کمار وشباس کو گھیرنے کی کوشش کی انہوں نے ٹویٹ کر کمار سے پوچھا ہے کہ وہ کانگریس کے خلاف تو بول رہے ہیں لیکن بی جے پی کی وستندرہ راجے کے خلاف کیوں نہیں بولتے ان کا رخ سمجھ میں نہیں آ رہا راجستان کا پروبار ملنے کے بعد کمار وشباس نے پارٹی کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھک کر فیصلہ کیا تھا کہ پارٹی راجستان چناؤں میں بی جے پی پر نجی حملہ نہیں کرے گی کچھ سمجھ پہلے پارٹی کے ودائک آمان اطلاق خان نے بھی کمار وشباس پر بی جے پی کا ایجنٹ ہونے کا روپ لگایا تھا عام آرمی پارٹی کی پوری راجنیتی جو رہی ہے وہ اور بی جے پی اور کانگریس کے گٹ جوڑ کو ان کے برشتشار کو ایکسپوز کرنے کے لیے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی رہی ہے اسی پہ میں نے بس یہ سوال پوچھا کہ بھائی کانگریس کے نتاؤں کے خلاف پرزور آواز میں بولنا اور بی جے پی کے نتاؤں کے خلاف نہیں بولنا یہ تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آیا کار کرتا ہوں کہ اسی سوال کو میں نے اسی منج پہ رکھا ہے عام آدمی پارٹی دلی میں اپنے دفتر کو لے کر ویوادوں میں ہے پی ڈیوڈی نے دفتر خالی نہیں کرنے کے لیے پارٹی کو ستیس لاکھ روپے کا نوٹس بھیجا ہے اگر دفتر تتکال خالی نہیں کیا گیا تو یہ راشی بھی بڑھتی چلی جائے گی پی ڈیوڈی نے اپریل مہینے میں عام آدمی پارٹی کے دفتر کاونٹن بطور پارٹی دفتر رد کر دیا تھا ساتھی دفتر خالی کرنے کا نوٹس بھی دیا تھا پرورتر ندیشانے نے ویجے مالیا کے خلاف نو سو کروڑ روپے کے آئی ڈی بی آئی بینکر نے ماملے میں چارٹ شیٹ دائر کر لی ہے آروپ ہے کہ مالیہ نے کنگ فشر ایلائنز کے لیے کرز کی رقم اپنی فارمولا ون ریس ٹیم پورس انڈیا پر خرج کی آروپ پتر کے مطابق چارٹ سو کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم کئی کمپنیوں کے ذریعے سنگاپور موریشس اور کیمن آئیلنڈ پہنچائی گئی چارٹ شیٹ میں کچھ بینک آدھکاریوں کو بھی آروپی بنایا گیا ہے آدھکاریوں پر آروپ ہے کہ کنگ فشر ایلائنز کے خستہ آرتک حالت کے باوجود اتنا بڑا کرز منظور کیا گیا وجہ مالیہ پر یہ پہلا آروپ پتر ہے مانا جا رہا ہے کہ چارٹ شیٹ سے مالیہ کے برٹن سے پرترپن کے معاملے کو مضبوط ہی ملے گی اس سے پہلے منگلوار کو لندن کی عدالت نے وجہ مالیہ کو چار دسمبر تک کی زمانت دے دی تھی جس کے بعد مالیہ نے دعویٰ کیا کہ اس کے خلاف کوئی بھی ثبوت باہرہ سرکار کے پاس نہیں ہے ایمز ایم بی بی ایس کے نتیجوں کا اعلان کر دیا گیا ہے چھاتر ایمز کی ویب سائٹ www.aimsexams.org پر ریزرٹ دیکھ سکتے ہیں ایمز کی دوسری آفیشل ویب سائٹوں پر بھی ریزرٹ دیکھا جا سکتا ہے سپھلہ بھٹیوں کو جلد ہی کاؤنسیننگ کے لیے بلائے جائے گا اٹھائیس مائی کو ہوئی پرکشا میں دو لاکھ اسی ہزار چھاتر شامل ہوئے تھے ویابم گھوٹارے کو جاگر کرنے میں آنند رائے نے ایمز کی ایم بی بی ایس پرویش پرکشا کے پرشنپتر لیکھ ہونے کا روپ لگایا تھا جسے ایمز پرشاہ سن نے خارج کر دیا تھا سنستان نے اس مددے کی جانچ کے لیے سمیتی کا گٹھن بھی کیا تھا پیٹرول پمپ ڈیلروں کی طرف سے کڑے ویروت کے بعد سرکار نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں روزانہ ہونے والے بدلاب کو ٹال دیا ہے پیٹرولی منطری دھرمیندر پدان نے کہا کہ سرکار فلال اس دشاں میں آگے قدم نہیں بڑھائے گی پیٹرول پمپ ڈیلرز نے سولہ جون سے پرستاویت ہر طال واپس لے لی ہے اس سے پہلے سرکار نے کہا تھا کہ سولہ جون سے روزانہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت تیہ ہوگی پیٹرول پمپ مالکوں کی دلیل تھی کہ مشین میں روزانہ نئی قیمت درج کرنے میں ہی ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے اس سے پیٹرول پمپ پر روزانہ لڑائیاں دیکھنے کو ملیں گی تھوک مہنگائی در پچھلے پانچ مہینے کے نجلے سطر پر پہنچ گئی ہے مئی میں تھوک مہنگائی در دو دشملہ ایک سات فیز دی رہی سبزیوں اور خادے اتبادوں کی قیمتوں میں کمی کے قارن یہ گراورت دیکھنے کو ملی ہے اپریل میں تھوک مہنگائی در تین دشملہ اٹھ پانچ فیز دی درج کی گئی تھی تھوک مولی سوچکان کے یہ آنکڑے دوزار گیارہ بارہ آدھار برش پر آدھاری تھے اس سے پہلے آدھار برش دوہزار چار پانچ تھا پورووتر راجیوں میں مونسون کے پہنستے ہی بارڈ جیسے حالات بن گئے ہیں اور کئی جگہ بھوس خلند کی گھٹنائیں ہوئی ہیں چار دن سے بھاری بارش نے کئی علاقوں کو ڈوبو دیا ہے مزورم میں دس سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے بارڈ کی ستھیتی کا آنکھلند کرنے کے لیے مزورم کے مکہ منتری لالتھن حاولہ نے گرہ منتری کے دھکشتہ میں اچھ ستریہ سمیتی کا گھٹن کیا ہے اسم، مانیپور، عروناچل پردیش اور ترپورا میں بھی کئی علاقے ڈوبے ہوئے ہیں راہت اور بچاپ کا کام جاری ہے اسم میں چار سو ہیکٹیر میں کھڑی فصلے برباد ہو گئی ہیں بھاری بارش اور بار سے مزورم میں حالات خراب ہیں لنگلہی زلے کے تلابنگ میں دس سے ادھک لوگوں کی جان چلی گئی کئی لوگ لاپتہ ہیں راجے میں زمین دسنے سے پچاس سے زیادہ گھر تباہ ہو گئے ساڑھے تین سو سے زیادہ گھر ڈوب گئے ہیں راجدانی آئزول کی سڑ کے پانی میں ڈوب گئی ہیں پجلی اور سنچار سیوائیں بادھت ہیں میزورم کو اسم سے جوڑنے والا راشتری راجمار بھوز کلن سے کئی جگہ بند پڑا ہے راہت اور بچاؤ کا کام تیزی سے چل رہا ہے کیندری گرہ راجے منتری کیرن ریجیجو نے ٹویٹ کیا کہ گرہ منترالے کا کنٹرول روم میزورم سمیت پوروطر کے راجیوں میں بار اور بھوز کلن پر نظر بنائے ہوئے ہیں پوروطر کے دوسرے راجیوں میں بھی استثیتی خراب ہے گوہہٹی میں بدھوار کو سبھی سکول اور کالیج بند رہے ویہائشی علاقوں میں پانی بھڑنے سے یاتا یاد پر اثر پڑا مانیپور کے رائیدھانی ایمفال میں بارش سے جگہ جگہ پانی بھر گیا ہے ڈی آر ایف اور سواستی ویبھاگ سمیت دوسری ایجنسیوں کو تیار رہنے کو کہا گیا ہے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی بانگلہ دیش میں بھاری بارش اور بھوز کلن میں جان گمانے والوں کی سنکیہ بڑھ کر 152 ہو گئی ہے اکیلے رنگا ماتی میں 105 لوگوں کی مات ہوئی ہے ابھی بھی سیکھنوں لوگ لاپتہ ہیں ملبے میں کئی لوگوں کے دبے ہونے کی آشنکہ ہے مرتکوں میں زیادہ تر مہلائیں اور بچے ہیں رنگا ماتی سمیت چٹگاؤں اور باندرہ ون میں تین دن سے موسلا دھار بارش ہو رہی ہے ان تینوں زلوں میں بیس سے زیادہ جگہ پر زمین دھسی ہوئی ہے چار ہزار لوگوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچایا گیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تین سو میلی میٹر بارش ترچ کی گئی امریکہ میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں گولی باری کی دو بڑی گھٹنائیں ہوئیں پہلی گھٹنا وائٹ ہاؤس سے کچھ ہی میل دور ہوئی جہاں پر کئی سینیٹر زخمی ہوئے وہیں دوسری گھٹنا سین فرانسسکو میں ہوئی یہاں تین لوگوں کی موت ہوئی ہے پولس نے حملہ ور کو مار گرائیا واشنگٹن میں بیس بول کے ایک ابھیاس میچ کے دوران ہوئی گولی باری میں ورشت ریپبلیکن سانسدھ سٹیو سکیلیز خائل ہو گئے ان کے علاوہ زخمی پانچ لوگوں کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا راشترپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے اس کی جانکاری دی ہے امیریکی سرکشہ ایجنسی ایف بی آئی نے ماملے کی جانت شروع کر دی ہے جوابی کارروائی میں پولس نے حملہ ور کو مار گرائیا پولس نے اس حملے کو جانبوچ کر کیا گیا حملہ بتایا ہے گولی باری کے دوران قریب پچیس سینیٹر اور سانسدھ وہاں ابھیاس کر رہے تھے وہیں سین فرانسیسکو میں ایک دوسری گولی باری کی گھٹنا میں حملہ ور سمیت چار لوگ مارے گئے ہیں یہ گولی باری ستربی سٹریٹ اور ورمونٹ کے علاقے میں ہوئی ہے پولس کے مطابق حملہ ور نے خود کو بھی گولی مار لی سین فرانسیسکو کی پولس نے علاقے کو چاروں اور سے گھیر لیا ہے اور لندن کے گرینفیل ٹاور بلوک میں لگی آگ پر کڑی مشکت کے بعد کابو پالیا گیا ہے ہاتسے میں بارہاں لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ چوہتر سے زیادہ خائل ہیں آگ لگنے کی وجہ شورٹ سرکٹ کو مانا جا رہا ہے تین دشک میں یہ بریٹن میں سب سے بھائانہ کھا گئے دھو دھو کر جلتی امارت دھویں کا گوبار تصفیریں لندن کے رہائشی گرینفیل ٹاور بلوک کی ہیں آگ اتنی بھائانک تھی کہ چوبیس منزلہ امارت اب محض دھانچہ رہ گئی ہے کئی لوگوں کے ہاتھا ہاتھ ہونے کی آشنکہ ہے لندن کے سماعے کے مطابق آگ رات قریب ٹیڑ بجے سے دوسرے مالے سے شروع ہوئی حادثے کے وقت بڑی تعداد میں لوگ امارت میں تھے آگ بجھانے کے لیے دو سو سے زیادہ دمکل کرمیوں کو لگایا گیا آگ کے کارونوں کا پتہ نہیں چل پایا ہے لیکن شورٹ سرکٹ کو وجہ مانا جا رہا ہے بیرو رپورٹ راج سبھاٹی وی سومالیا کے رازدھانی موگا دیشو کے ایک مشہور ریسٹرون کے گیٹ پر کار بم دھماکہ ہوا اس میں نو لوگوں کی موت ہوئی ہے اور کئی غائل ہیں پولس کے مطابق مرنے والوں میں زیادہ تر یوہ تھے جو پیزا ہاؤس کے اندر جا رہے تھے اس کے بعد سینہ کی وردی میں ایک بندوق دھاری نے ریسٹرون میں درجن پھر لوگوں کو بندک بنا لیا ریسٹرون کے اندر سے گولی باری کے آواز بھی سنائی دی اگروادی سنگٹن الشباب نے اس کی ذمہ داری لی ہے الشباب نے دعویٰ کیا کہ وہ نزدیک کے پوش سٹریٹ ریسٹرون کو بھی نشانہ بنانے والے تھے اور حملہ پیزا ہاؤس پر کر دیا سرکشہ بلوں نے پوش فریٹ کے ایشیا، ایتھیوپین، کینیائی اور انہ کرمچاریوں کو بچا لیا ہے اگروادی سنگٹن الشباب موگا دیشو کے ہائی پروفائل علاقوں کو نشانہ بناتا رہا ہے پاکستان چیمپنز ٹروفی کے فائنل میں پہنچ گیا ہے سیمی فائنل مقابلے میں پاکستان نے انگلینڈ کو آٹھ پکستے شقص دی انگلینڈ نے پہلے بلے بازی کی اور پوری ٹیم 49.5 اوور میں محض 211 رن پر آل آؤٹ ہو گئی پاکستان نے 212 رن کے لکشے کو 37.1 اووروں میں ہی دو وکٹ کھو کر حاصل کر دیا سلامی بلے باز، فخر جماع اور اظہر علی کے شاندار اردسطق کی مدد سے پاکستان نے ٹورنمنٹ کے فائنل میں جگہ بنائی سیمی فائنل میں بلے بازوں سے زیادہ پاکستان کے گیندبازوں کا اہم بھی اوکدان رکھا اور بھارت اور بنگلہ دیش کے بیچ آج ٹیمپنز ٹروفی کا دوسرا سیمی فائنل مقابلہ ہوگا برمنگم میں یہ میچ دوپہ تین بجے سے ہوگا میچ میں بھارت کا پلڑا بھاری ہے جبکہ بانگلہ دیش کی ٹیم اولٹ پھیر میں ماہر ہے ٹیم انڈیا شاندار فارم میں ہے اور چیمپنز ٹروفی کی دعویدار مانی جا رہی ہے جو بھی ٹیم جیتے گی وہ 18 جون کو فائنل میں پاکستان سے بھیڑے گی بھارتی بارمنٹن کھلاری، ایچ ایس پرنوے اور کدام بی شرکاند انڈونیشن سپر سیریز بیٹمنٹن ٹورنمنٹ کے پروش ایکل کے دوسرے دور میں پہنچ گئے ہیں پہلے دور میں پرنوے نے انڈونیشیا کے انتنی سینی سوکا کو 21 تیرہ 21 اٹھارہ سے مات دی جبکہ شرکاند نے ہانگ کاؤں کے وانگ ونگ کو کی ونسٹ کو 21 پندرہ، سترہ، 21، 21 سولہ سے مات دی وہیں بیس آئیں پرنیت کو پہلے دور میں ہی ہار کا سامنا کرنا پڑا ادھر مہیلہ ایک کل میں آج سائنہ اور سندو اپنے پری کواٹرو فائنل مقابلے میں کھڑیں گی اور جاتے جاتے ہیڈلائنز ایک بار پھٹ سے سیما پار سے سنگرش ورام کاؤں لنکھن جاری، بھارتیہ سینہ کی چوابی کاروائی میں دو پاکستانی سینک دھیر، راجعوری اور پنچ میں سیما پار سے تین بار سیز فائر کاؤں لنکھن راشنپتی جناو پر وپکشی نیتاؤں کی بیٹھک نام پر چرچہ نہیں عام رائے کے لیے سونیا گاندھی سے کل ملے گی بی جے پی کی سمیت ویجے مالیہ کے اخلاف پروتر ندیشالے کی پہلی چارٹشیٹ دائر آئی ڈی بی آئی بینک لون ڈیفارٹ معاملے میں آٹھ اور آروپی چار سو تیس کروٹ روپے ویدیش بھیجنے کا آروپ امریکہ میں چوویس گھنٹے کے بھی تر گولی باری کی دو گھٹنائیں واشنگٹن میں ریپبلکن سانسٹ سٹیف سکیلس سمیت چھے زخمی سین فرانسسکو میں حملہ ور سمیت چار کی موت اور چیمپینز ٹروفی کے فائنل میں پاکستان انگلینڈ کو آٹھ وکٹ سے دی مار بھارت بنگلہ دیش کے بیچ دوسرا سمی فائنل آج اور آگے دیکھئے دیش دیشان تر نموسیقا نموسیقا